اسلام علیکم مبارک ہو آپ کو خیرم بارک بیگم کیسی ہے آپ دیکھ لیں گے اسلام علیکم مبارک ہو بیگ خیرم بارک شاتی ہوگی آپ کی جی جی اسلام علیکم مبارک ہو بھائی جان خیرم بارک جناب خیرم بھائر مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے شادی میں کتنا مجھا ہے میری بھی شادی کر دے اببہ مان دے نہیں ہے منا دیں گے منا دیں گے اببہ میرے دوست کی شادی ہو گئی میری بھی شادی کر دے نا تیری بھی شادی کر رہا بھائی اپنی لا دوست seat میں بعض میں نے بھی شادی میں کتنا مجھا ہوتا ہے میں میری بھی شادی کر دینا اگر میں اپنے دوستے پوچھ لوں میری شادی کردے گا آبا ہاں بیٹا کر دوں گا ست پوچھ لے نا اپنے دوستے پوچھ تھا انہیں میری شادی ہے خرنی ہے شاسی میں کتنا مجھا کر دوں گا بیٹا کر دوں گا چلو ٹھیک ہے میں اپنے دوستے پوچھتا آبا پوچھ لے تیری یاد ہے عبادت میری اسلام علیکم میں نے اببہ کو منع لیا ہے اببہ سے کہا ہے کہ میری بھی شادی کر دے کیا بات ہے کیا بات ہے سچ سچ بتانا شادی میں کتنا مجھا ہے کیا بتاؤں بہت مجھا آتا ہے اببہ کو منع لیا ہے اب میری شادی ہوگی ہو جائے گی ہو جائے گی دودھ لے جا آج دودھ نہیں لینا یار شادی خوشی میں دودھ نہ لینا کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سناوت بیٹ ٹھیک ہے یہ جوتے کیسے پکڑے ہیں بیگم نے بیجا سلائی کرنے کے مارے اسی لیے پکڑے ہیں اچھا اچھا دوست یار سچ سچ بتانا شادی میں کتنا مجھا ہے بہت مجھا ہے کچھ مسئلہ تھا نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اببہ میرا دوست مان گیا وہ کہہ رہا شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میری بھی شادی اببہ کر دینا تیری شادی کر دوں اببہ شادی کر دینا میری اببہ شادی کر دے نا میری میرا دوست کہہ رہا ہے اببہ کوئی شادی میں مسئلہ نہیں ہے چل بیٹا کار دے رہا ٹھیک کار دے رہا شکر ہے میرا اببہ مان گیا اببہ بہت سمانا میں نے بھی سوچا ہے کہ شادی میں کتنا مجھا ہے بیٹا میرا تیار مجھے بہت پریشان کر رہا ہے مجھے لگتا ہے اس کی شادی کرنی پڑے گی اب میری بھی سوچا ہے مجھے لگا چلتے ہیں پھر آفیر پھر آفیر ابا بھاسم یہ میرے دوست تھے پہلا تھا اس کی شادی ہوئی چلو چلتے ہیں اوہ نا نا بیگم ہم بچھوڑا کیا عالا ہے ٹھیک ٹھیک ہوں کیسے جوتے پکڑی پھرتے ہو یار بیگم نے کہا ہا جوتا سلائی کرا کہلا ہم تو سلائی ہوگی تیری بھی جوتا تو سلائی ہو گئی ہو گئی تیری بھی ہو گی یار دوست نے مجھے پسا دیا یار اببہ پوچھے گا تو کیا کہوں گا اسلام علیکم بیٹا کیسے ہو ٹھیک اببہ کیسے بھنڈوں میں بیٹھ ہوئے کمرے میں نہیں بیٹھنے دیتی بھر سوچ رہا تھا اببہ یار بھر شادی کروائی ہے میں نے پھر اور ایک شادی کر دوں تیری نہیں اببہ ایک شادی بڑی ہے پہلے میں تجھے روک رہا تھا بیٹا شادی مت کر شادی مت کر اپنے دوست کے پیچھے لگ کرنا تُو نے کہا نہیں اببہ میں نے ابھی شادی کرنی ہے ابھی کرنی ہے یار مجھے میرے دوست نے پسایا یار کیا کرو اببہ کو کیا جواب دوں اببہ بس ایک ہی شادی بڑی ہے بس اور شادی نہیں کرنی چلو بیٹا آپ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ٹھیک اببہ اسلام علیکم کیسے چل رہی ہے شادی یار تُو نے مجھے اکسا دیا شادی میں کیسے ہے یار تُو نے مجھے بتایا نہیں میں نے تم سے پوچھا ہے شادی میں کتنا مجھا ہے تُو نے بتایا ہے کہ شادی بہت اچھا ہے خوشی خوشی سے اب تو تجھے پتا چل گیا ہے نا کیا خوشی ہوتی ہے کیا گمی ہوتی ہے یار تُو نے پسایا یار تُو نے پسایا جو بے میرے بھا مجھے پوچھ رہا تھا بتا مجھے تُو نے میری شادی کروائی ہے میں نے نہیں پسایا ہے اببہ نے تمہیں پسایا ہے تو نے کہا شادی میں مزا ہوتا ہے تو نے کہا خوشی سے ناچ رہا ہے آل مجھے بسا ہے مجھے کیوں بھولا ہے